بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں محمد اسمائیل اور آج ہم بات کریں کہ ناغ ٹریکیومیٹر کمپونڈز کی ناغ ٹریکیومیٹر کمپونڈز کیا ہوتے ہیں ان کے بننے کی وجہ کیا ہے اور اس کے اندر ناغ ٹریکیومیٹر کے بیہیور کو ہم کیسے ڈیٹرمائن کار سکتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ٹیپیکلی بات قرارت نے کمپونٹ کی کمپونٹ کتنی قسم السماعت میلوں جےما ارتس the Components which have a definite proportion of atoms and they follow the law of definite proportion ایسے Components جن کے پاس Atoms کا ایک definite proportion ہوتا ہے وہ ان کو ہم Law definite Proportion کے ذریعی ریبریزنٹ کر سکتے ہیں تو ایسے Components کو ہم کہتے ہیں نانسٹائچومیٹر Components پھر آ جاتے ہیں نانسٹائچومیٹر Components the Components which do not have a definite proportion of Atoms in their Components and they cannot be represented by specific integers they do not follow the last definite proportions ایسے کمپونٹ جن کے پاس ایٹمز کے specific ratio نہیں ہوتی اور ان کو کسی بھی whole number سے represent نہیں کیا جا سکتا تو ان کو ہم نانسٹریکومیٹر کمپونٹ کہتے ہیں نانسٹریکومیٹر کمپونٹ لاف دیفنیٹ پروپورشن کو بھی فالو نہیں کرتے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لاف دیفنیٹ پروپورشن کیا ہے جو ہمارے پاس کمپونٹ ہوتے ہیں ان کے پاس جو ایٹمز ہیں ان کا نمبر ایک سپیسیوک ریشو ہوتی ہے تو جو نانسٹریکومیٹر کمپونٹ ہوتے ہیں تو نانسٹریکومیٹر کو کوفشنٹ ایٹیگرل کے ذریعے ریپرزنٹ نہیں کا سکتے چونکہ ان کے اندر ایک سپیسیوک ریشو نہیں ہوتی ایٹمز اور ایٹمز کی ان کے نمبر کے لحاظ سے اہو چینج ہوتی رہتی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انٹیگرل آگے آجاتا ہے انٹیگرل کوفشنٹ انٹیگرل کوفشنٹ کیا ہے اور اس کا رول کیا ہے انٹیگرل کوفشنٹ ہمارے پاس وہی نمبر ہوتے ہیں انٹیجرز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم کسی بھی کمپونٹ کے اندر ایٹمز کی ریشو کو ریپرزنٹ کرتے ہیں تو ان کا آگے رول ہے انٹیجرل کوفشنٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی کمپونٹ بنانے کے لیے ہمیں کتنے ایٹمز چاہیے دے ٹیل ہاو مچ آف ریکٹنٹس ویل ریکٹ وید ادھر ریکٹنٹس تو فارما سیمپل سٹاکومیٹر کمپونٹ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کوئی کمپونٹ بنانے کے لیے ریکٹنٹس کے ساتھ اور کتنے ریکٹنٹس چاہیے کہ وہ کمپلیٹ کمپونٹ بنا دیں اور اینڈ دے گیو انفرمیشن تیٹ ہاو مچ مول آف این ایٹم آر پریزنٹ ان ایکویشن اور یہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی ایکویشن کے اندر کسی ایک ایٹم کے کتنے مولز موجود ہیں تو ایسے اگر ہم بات کر رہتے ہیں یہ گلوکوز کی سی سکس ایس ٹوال او سکس اگر ہم ہیٹروجن کے مولز فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگی ہے ہیٹروجن کا نمبر ہمارے پاس آگیا اور اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں سکس پوائنٹ زیرو ٹوٹ ملٹیپلائی ٹیلی سے تو یہ ہمیں بتا دے گا کہ ہیٹروجن کے کتنے مولز موجود ہیں یہ ہمارے پاس گلوکوز کے اندر آگیا جاتے ہیں جو وائل نائن سٹر اگر میٹر کمپونٹ کے ناڈ بی ری پیزنٹڈ بائی انٹیگرل کوئشنٹس بیکاری دو ناڈ کنٹین اہ سپیسیفک ریشو آب ایٹرمز آن ڈ اکمپونٹ جو نائن سٹر اگر میٹر کمپونٹ ہوتا ہے ان کو ہم ری پیزنٹ نہیں کر سکتے انٹیگرل کوئشنٹ کے ساتھ بیکاری دو نار کنٹین اہ سپیسیفک ریشو آف ایٹرمز آن کنپونٹ چونکہ ان کے پاس ایٹمز کے ایک سپیسیفک ریشو نہیں ہوتی اگر ہے وائی ناس ٹریکومیٹر کمپونڈ نہٹ پسیسیفک انٹیگرل نمبر تو ناس ٹریکومیٹر کمپونڈ کے پاس پیسیفک انٹیگرل نمبر کیوں نہیں ہوتا اس کی کچھ ریزنز ہیں جیسے کہ ان ایٹم میسنگ فرام دا لیٹس آف کرسٹل چینجز دا اکسیڈیشن سٹیٹ آف دا ادھر ایٹمز دس مینٹیننگ اوورال نیوٹریلٹی آف دا لیٹس کمپونڈ جو ایٹم جو لیٹس سے ریلیز کر جاتا ہے تو جو نیبریک ایٹمز ہوتے ہیں ان کی ریشو کو چینج ان کی اکسیلیشن سٹیٹ کو چینج کرتا ہے اور کمپونڈ کی اوورال نیوٹریلٹی سیم رہتی ہے جس کی وجہ سے ہم فائنڈ نہیں کر سکتے کہ ایٹم کے اندر کوئی چیز ریلیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی چونکہ ایٹم آورال نیوٹرل ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک ناس ٹریکی میٹر کپونڈ بن جاتا ہے اس کی دوسری طرح آجاتی ہے کہ ایسٹر ایٹمز آر فاؤنڈ اندھا کرسٹل لیٹس ہے اگر کرسٹل لیٹس تھی اس کے ادھر ایسٹر ایٹمز آجاتے ہیں تو وہ بھی اس کے ٹریکی میٹرک ریشو کو چینج کر دیتے ہیں اگر مرے پاس تھرڈ ریزن ہے میسنگ ایٹمز آر لیسٹ بائے کچھ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر لیٹس ہے تو اس کے ایٹمز کو دوسری ایٹمز آکر ریپلیس کر دیں گے اور یہ بھی ایک ناس ٹریکی میٹر کمپونڈ بناتے چونکہ اس میں ہمارے پاس نمبر تو ایٹمز کا سیم ہوگا نمبر سیم ہوگا لیکن ہم جانتے ہیں کہ تمام ایٹمز کا سائز اور میسڈ ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے اگر کسی ایک چھوٹے ایٹم کو بڑا ایٹم یا بڑا کسی چھوٹے ایٹم کو چینج کر رہا ہے تو ان کے نمبر ریشو چینج ہو جاتا ہے وہ نمبر ریشو چینج ہونے کے وجہ سے ایک سٹریکی میٹر کمپونڈ نام سٹریکی میٹر کمپونڈ میں چینج ہو جاتا ہے آگے یہ فینامینا زیادہ در کانوز کرتا ہے تو دیس فینامینا is most common in complexes of transition transition metals transition metals کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور اسپیشلی جو ان کے کمپلیکسز ہوتے ہیں اکسائرز کے ساتھ ہائٹرائیڈز کاربائیڈز اور برومائیڈز کے ساتھ کمپلیکسز ہوتا ہے ٹرانزیشن سٹیٹس کے ٹرانزیشن میٹرز کے ان کے اندر یہ فینامینا میجرلی اگزیسٹ کرتا ہے ہی ٹکرز موسٹ آفن ڈیو ٹو ڈیفیکٹس ان دی کرسٹلائن لیٹر سے کہ ہمارے پاس اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی کرسٹلائن لیٹر سے اس کے اندر دیفیکٹس آجاتے ہیں ان دیفیکٹس کی وجہ سے یہ فینامینا اگزیسٹ کرتا ہے چونکہ ہم جانتے ہیں ایز ان کرسٹلائن کمپونڈ کے اندر ایٹمز فارمز روز آف کرسٹلائن سٹرکچر ایٹمز روز بناتے ہیں وہ کسی بھی سٹرکچر کی اگر ان روز کے اندر سو اٹ میلز آر ڈیفیکٹ ان رو آف ایٹم ڈیویلپ آ ڈیفیکٹ ان دی سٹرکچر آف کمپونڈ تو کسی بھی اگر اگر روز کے اندر دیفیکٹ آ جاتا ہے تو کمپونڈ کی سٹرکچر کے اندر دیفیکٹ کریٹ کرے گا جس کے وجہ سے ایک نانس ٹرکیومیٹر کمپونڈ بن جاتا ہے and deserves to the formation of نانس ٹرکیومیٹر کمپونڈ اگر ہمارے پاس آجاتے ہیں ways to identify the نانس ٹرکیومیٹر کمپونڈ سے نانس ٹرکیومیٹر کمپونڈ کو ہم کیسے identify کر سکتے ہیں اس کے کچھ methods ہوتے ہیں various ways are used to represent بہت سارے طریقے جس کے اندر ہم جو ناس ٹائمیٹر کمپونڈ بان رہا ہے اس کے جو جن وجوہات سے بان رہا ہے ان کو ریپیسنٹ کرنے کے مطلب تریقے ہیں اور نچے ڈسکس کرتے ہیں نارملی جب ہم جب ہم کسی ناس ٹائمیٹر کمپونڈ کو جانا ہوں مکمل طور پر بتائے گا کہ یہ کمپونڈ مکمل طور پر ناس ٹائمیٹرک ہے اگر ہمارے پاس کچھ ریزلٹ کچھ ریزلٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ایک ناس ٹائمیٹرک ریشو ہوتی ہے جس کو کوئی بھی کمپونڈ فالو کرتا ہے تو ایک ٹائمیٹر کمپونڈ ہوتا ہے اگر اس ٹائمیٹر کمپونڈ سے کمپونڈ کی جو ریشو اکسیڈ کرتی ہے یا کم رہ جاتی ہے تو اس کے وجہ سے کمپونڈ کا جو بیہیویر ہے وہ سٹائکیومیٹرک سے نان سٹائکیومیٹرک بن جاتا ہے تو اگر کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں ایف میٹل نان میٹر ریشو اگر میٹل اور نان میٹر کی ریشو آ رہی ہے وہ سٹائکیومیٹر ریشو سے زیادہ ہے تو اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے تو یہاں پہ وہاں پہ میٹل زیادہ ہوگی یا پھر جو نان میٹرک کنٹینٹ ہے وہ کم ہوگا دو ہی طریقہ کار ہو سکتے ہیں یا تو میٹر بڑھ جائے یا نان میٹر کنٹینٹ کم ہو جائے تو اس کے وجہ سے ان کی جو سٹائکیومیٹرک ریشو ان کی ریشو ہوگی وہ سٹائکیومیٹرک ریشو سے بڑھ جائے گی اس کو ریپیزنٹ کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں ایف میٹل ایز ان اکسیس اگر ہمارے پاس میٹر زیادہ ہے تو اس کو ریپیزنٹ کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے یہ ہمارے پاس ایف ای ون پلس ایکس ہو رہا ہے دوسرا یہ کنڈیشن ہے اگر ہمارے پاس نانم ٹیلی کنٹینٹ کم ہو جائے تو اس کو ریپیزنٹ کرنے کا کچھ طریقہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس مول ایبڈنم ہے اکسیجن ہمارے پاس میٹر کم ہو جائے گی یا نانم ٹیلی کنٹینٹ بڑھ جائے گا تو اس کو ریپیزنٹ کرنے کا طریقہ ہے میسنگ میٹرل ایز ریپیزنٹر بائی دی کمپ ریپیزنٹر بائی کمپاؤنڈ یعنی اگر کوئی میسنگ میٹرل ہے تو اس کو ہم یوں ریپیزنٹ کرتے ہیں رہو ڈیو وان مائنس ایکس او اگر نانم ٹیلی کنٹینٹ بڑھ جاتا ہے تو اس کو ریپیزنٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ و او ٹو پلس ایکس ایسے ہم نانم ٹیلی کنٹینٹ جو بڑھ جائے اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں اس کی تھرڈ بھی یہ ہے کہ ایف این ایڈر ایلیمنٹ ایٹم ریپلیسے ایٹم ریپلیسے سام ایٹم فرم دلیٹرز دین ایٹس بیسٹ ویر تو کسیڈر ایٹ ایٹ ایز سیمپل سولی سلوشن یعنی کہ جو ہمارے پاس ایٹم کسی بھی لیٹس کے اندر ایٹم کو ریپلیس کرتا ہے تو لیٹس کو ایک سولیڈ سلوشن ملا دیتا ہے سولیڈ سلوشن کی کریٹریسٹکس کو اور اس کی کمپوزیشن کو فائنڈ کر کے بھی ہم نانس ٹریکیومیٹر جو کنٹینٹ ہے یا اس کی وجہ کیا ہے اس کو ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں اب جاتا ہے گرافی کا ریپلیسنٹیشن آف نانس ٹریکیومیٹر لیٹس گرافی کا ریپلیسنٹیشن یعنی کہ ہم کسی بھی کرسٹل لیٹس کو نان کرسٹل لیٹس کو کیسے ریپلیسنٹ کر سکتے ہیں اس کا ترکہ ہوشی ہے جیسے ہم اس پوز کریں یہ ہمارے پاس لیٹس ہے اس کے اندر یہ ایٹمز کے ایک ریشو ہے ایک ریشو کے ساتھ ایٹمز ملے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک باقی کی نسبت یہ کہ میں نے بڑا ایٹمز شو کیا ہے یہ ایٹمز کو شو کر رہا ہے اور آگے نیچے آ جائیں یہاں پہ میں نے خالی جگہ چھوڑی ہے اور آگے پھر اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے سب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ خالی جگہ ہے یہاں پہ خالی جگہ ہے جو کسی بھی لیٹس کے اندر خالی جگہ جاتی ہے تو یہ ویکنسی ہوتی ہے اور یہ ویکنسی کریئٹ ہوتی ہے جب بھی کسی لیٹس کے اندر کوئی ایٹم ریلیز کھا جائے جہاں سے ایٹمز ریلیز کی ہیں اور ویکنسی بن گیا ہے تو یہ بھی ایک نانس ٹائکیومیٹر کمپونڈ بنائے گا یہاں پہ میں نے شو کیا ایک بڑا ایٹم ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ کچھ چھوٹا ایٹم تھا یہاں میں شو کر رہا ہے کہ کسی بھی ایٹم کو کسی دوسری ایٹم نے ریپلیس کر دیا ہے یہاں پہ بھی ریپلیسمنٹ ہے اور جو ریپلیسمنٹ ہوتی ہے جو ایٹمز ریپلیسمنٹ کرتے ہیں سبسٹری ٹوشنل ایٹمز کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ایک نمال بیہویر سے ایک مزید ایٹم ایٹم ہے اور یہاں پہ بھی ایک مزید ایٹم ہو گئی ایک مزید ایٹم ہے ایک جو کہتے ہیں ایکسٹر 추천 دوسری بات کرنا ان کو انسٹرسٹل ایٹمز کہتے ہیں تو ان کے نیچے ڈیفنیشن دیکھ لیتا ہے جو میں نے شو کی کہنسی لیکن ہیں انٹرسٹل ایٹمز سبسٹوشنلبجاتPLE trades intふo practices اندنڈی لیٹس آف کریسٹل کے امروڈ کمیز پیسے ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں دو اسے جاتا ہے ان Part so leaders خندق NGOs جانتتے ہیں ان کو ہم مجھتے ہیں جانٹھوہم سکتے ہیں اور ستوشنل لیٹنعمل اٹمز جائنڈز ہے جو سے پیسے ہیں ان کو ہم کائٹنڈ تھے ہیں اگر آجا جاتا ہے ایپلیکشن آف نانس ٹریکیومیٹر کمپاؤنڈز ہے کنکہ اپلیکشن کیوں کور کونس اپلیکشن ہیں ہم ان کو کیوں بناتے ہیں دے آر بینگ سب برنیٹلی یوز ان دی الیکٹری سیٹی ان کا الیکٹری سیٹی بہت زیادہ میجر رول ہے دے یوز ان فارمیشن آف ہائی فرکیسی سرکٹس یا ہائی فرکیسی سرکٹس بنانے کے لیے میں یوز ہوتے ہیں ترمیسٹرز میں یوز ہوتے ہیں ڈیٹیکٹرز بناتے ہیں فورو ڈائیوڈز اور سیمی کنکٹرز میں ہمیں یوز ہوتے ہیں دیئے یہاں تک ہمارا پاس نانس ٹریکیومیٹر کمپاؤنڈز کا کنڈینٹ اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ کو اس پر کوئی شو آ رہا ہے تو آپ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ پیجز کی پکچرز میں انہیں ڈکسکرپیشن بوکس میں اپلوڈ کر دی ہیں وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور کہ اپنا خالق کیے تھینکیو اللہ حافظ